شاہلہ رزا صاحبہ ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری تمنا ہے اور خواب بھی ہے کہ بلاول بھٹو وزیراعظم بنے سار میں سمجھتا ہوں جو صورتحال بن نہیں ہے جو ان کے پیچھے ہاتھ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے شاہلہ رزا صاحبہ ایسے خواب ایسے تمنا کیوں دیکھ رہی ہیں بس پھر ان کے خواب میں وہ ہی آتے ہوں گے آباد کبھی نہیں ہو سکتا یہ ملک کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ وزیراعظم بن جاتا ہے اس لیے اگر وہ بن جاتے ہیں تو انہوں نے ایک جیسا چلنا ہی نہیں ہو نائی ملک کو چلانا ہے جیسے انہوں نے وہ ترمیم باز کی ہے تو ویسے ہی وہ بلاول بھٹو صاحب بن سکتے ہیں پاکستان ہی ڈھوک جانا چاہے بلاول بانے گیا کنا لے گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز بکی المشور سوسرا شاہلہ رزا صاحبہ کا کچھ کہنا یوں ہے کہ ہماری تمنا ہے ہمارا خواب ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وزیراعظم پاکستان بن جائیں اب یہ ان کی تمنا اور خواب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو مجھے عوام بھی بتا سکتی ہے میرے ساتھ رہیے عوام سے بات کرتا ہے سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلا کام آپ نے بہت اچھا کیا کہ موٹسکل بن بھی کیونکہ یہ قطرہ قطرہ بجانا بہت ضروری ہے کیا کہتے ہیں جی شاہلہ رزا صاحبہ ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری تمنا ہے اور خواب بھی ہے کہ بلاول بھٹو وزیراعظم بنے لگتا ہے کہ ان کا یہ خواب یہ تمنا پوری ہو جائے گی سر میں سمجھتا ہوں جو صورتحال بن نہیں ہے جو ان کے پیچھے ہاتھ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ملک عباد نہیں ہوگا ملک عباد نہیں ہوگا اور جس سے ملک عباد ہونا ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے کون لوگ ہیں ان کو آگے انہوں نے کرنا نہیں کوئی مخلص بندہ دیکھ لیں جو پاکستان کے کسی عدارے میں لگا ہو کوئی بندہ مخلص دیکھ لیں انہوں نے مخلص بندے پیچھے کر کے آگے سارے بیمان لگے ہوئے ہیں حقیقت سب کو بتا ہے یہ تمنا اور خواب جو ہے ان کا وہ پورا نہیں پورا ہو سکتا ہے میں کہہ تو رہا ہوں کہ ان کے بجانے آباد نہیں ہو سکتا آباد کبھی نہیں ہو سکتا یہ ملک کبھی آباد نہیں ہو سکے گا اگر یہ وزیراعظم بن گیا تو اور یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں ملکل صحیح بات ہے یہ تو یہ مسیریسلی ہمیں فکر ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی پاکستان کے حق میں بولے وہ اٹھایا جاتا ہے کوئی بھی پاکستان کے حق میں بولے وہ اٹھایا جاتا بات میں پتہ نہیں چلتا یہ ابھی جو آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے سب کے سامنے ہی ہیں سر کیسے آپ بھی کہیں ہماری تمنہ بھی ہے اور ہمارا خواب بھی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان بن جائے لگتا ہے ان کا خواب اور تمنہ پوری ہو جائے گی نہیں پوری ہو جائے ہمیں تو یہی لگتا ہے بننا بھی نہیں چاہیے کیوں بس بننا چاہیے نہیں اس سے کوئی ایک ایسا آئے لیڈر جو جن کو پتا ہو ہم نے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے ایسا بندہ آنا چاہیے ابھی بھی جو ہے جس نے آنا ہے دونوں نہیں سہی بس یہ ہے اچھا لیڈر آنا چاہیے شائلہ رضا صاحبہ ایسے خواب ایسے تمنہ کیوں دیکھ رہی ہیں بس پھر ان کے خواب میں وہی آتے ہوں گے ان کے خواب میں وہی آتے ہوں گے پھر وہی دیکھ رہی ہو گی کوئی پیغام ہے شائلہ رضا صاحبہ کو نہیں ان کے لئے کوئی پیغام ہے بس سمجھ جائیں گے ہودیاب ہمارے میسے سننے پر کیا کہتے ہیں شائلہ رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری خواہش ہے تمانہ ہے ہمارا خواب ہے کہ بلاول بھوٹو وزیراعظم پاکستان بنجے لگتا آپ کو بنجے ہے مجھکی رہا ہے لہا دی ایسے ہوئے ہیں کھانے پیلے کے لالے پڑے ہیں سیدھی سی بات سناٹے وجہے ہیں گاہ ہے کوئی نہیں سبح سے فارغ بٹھے ہیں سبح سے ویسے بیٹھے ہیں تو یہ خواب دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان پاکستان جو بندہ ہو گیا جو جو راپوں کا منظور اللہ کا شکر ہے بڑی پیارے آدمی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھا اللہ آپ کی بھی خیر کرے اللہ آپ کی بچوں کی خیر کرے اللہ آپ کی گھر میں سکون دے اللہ آپ کی گھر میں تندرستی دے اور کسی قسم کی پریشانی نہ دے اور جو خواہش آپ کی جائز اللہ تعالیٰ کو پوری کرے آمین سمہ آمین کیا بات ہے یہ شہلہ رضا صاحبہ جو ہیں ایک خواب دیکھ رہی ہیں کہہ رہی ہیں ہمارا خواب ہے ہماری تمنا بھی ہے کہ بلاول بٹو جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان بن جائے کیا یہ تمنا ان کی خواب پورا ہو سکتا ہے بھائی جن میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا یہ تو ان کا معاملہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا وزیراعظم بننا ٹھیک نہیں ہے اس کا وزیراعظم بننا ٹھیک نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے وزیراعظم بنے کیونکہ میں کافی عرصہ سندھ میں رہا ہوں تو وہ سندھ کے لوگوں میں بھی جو ہے نا یہ پنجابیوں کے لئے مبت نہیں ہے جو پنجابی ادھر ہیں یا کراچی کے لوگ ہیں انہیں کے لئے ان کی بلکی مبت نہیں ہے اس لئے اگر وہ بن جاتے ہیں تو انہوں نے ایک جیسا چلنا ہی نہیں نائی ملک کو چلانا ہے پھر وہ ہی تفرق بعد ہی ہوگی وہ نہیں ہونی چاہیے وہ نہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہماری طرح سے کوئی بھی بن جائے پاکستان ایک پرچم کے سائد علیہ ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ خیر کریں ہماری تو یہی دعا ہے کہ جو ہمیں یہ پاکستان نعمتِ ربی ملا ہے اللہ تعالی پاک پروردگار صدقہ نبی پاک کر کے یہ ہمارے پاس رکھیں ہمارے آنے والے نسلیں بھی جو میں ادھر رہیں اور ان کو خفاظت سے سنبھال کے رکھیں یہ سنبھالنے والی چیز ہے ایسے سنبھالنے والی چیز ہے چیز ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو سنبھالتی ہیں اس طرح سنبھال کے رکھیں کیا خوبصورت بات ہے سرکی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی شیعرہ رضا صاحب ہیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری تمنا ہے اور خواب بھی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وزیراعظم پاکستان بن جائے لگتا ہے ان کا خواب اور تمنا پوری ہو جائے کہ بلاول بھٹو وزیراعظم پاکستان بنے ہو سکتا ہے پورا اس طرح جیسے انہیں وہ ترمیم پاس کی ہے تو ویسے ہی وہ بلاول بھٹو سا بن سکتے ہیں اور ویسے نہیں بن سکتے ووڈ کی طاقت سے ووڈ کی طاقت سے نہیں بن سکتے ویسے کی وجہ سے یا دوسرے طریقے سے ہاتھ جوڑ کے پھر بن سکتے ہیں بنے گا ضرور وہ ایک ٹائم آئے گا فگر ابھی ٹائم بہت دور ہے جیسے وہ انہوں نے حکومت کی ہے ملجل کے کی ہے یہ وہ کہلیں وہ ساکھیوں کے اوپر حکومت ہے آئے بھی ساکھیوں پر ہے یہ ایسے ہاں جی بھٹو ٹھیک ہے ساکھیوں پر ہے بھٹو ملجل ایسے ہی ہے شیلہ رضا صاحبہ کو کوئی بیغام آپ کی طرف سے شیلہ رضا وہ ہماری بڑے ہیں بسے ہے تو بہنوں کے ترام کے جگہ تو انہوں کو اپنے ضمیر سے بولیں ضمیر کیا گہر ہے تمہارا اندر جو ضمیر ہے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے جو ضمیر کہتا ہے اس کے مطابق بیانہ دینا چاہیے بیان وہ دے جو اندر صحیح من کہتا ہو وہ پالش والی باتیں نہ کریں اب وہ یہ نہ کہنا میں نیوٹل بات کروں گا جو نیوٹل بات ہونی چاہیے میں نے اپنی قبر پڑھنا ہے آپ نے اپنی پڑھنا ہے ہر بندے نے مگر وہ دنیا میں کام کر کے جائیں آخرت والی زندگی وہ زیادہ اچھی ہے اس دنیا سے مگر ادھر تو نظام چل جائے گا مگر وہ بس اپنی کہلیں جو بھی اس کی وزارت ہے اس کو چمکانے کے لیے یا اور ادھر لینے کے لیے وہ پبلی سیٹی بلاول صاحب کی کر رہی ہیں مگر وہ اس قابل ہے نہیں ویسے بہت خوبصورت آپ نے بات کی چھیلہ رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری تمنہ اور خواب بھی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وہ زیراعظم پاکستان بن جائے لگتا آپ کو کیا سا ہو جائے گا کہ زیراعظم پاکستان بنے گا اللہ کرے نا یہ پاکستان ہی ڈھو جانا جائے وہ بان گیا کنہ لے پاکستان ہی ڈھو جانا جائے بلاول بان گیا کنہ لے اور شہر شیر نے صحیح کیا سی بللو رانی بنے آیا آج کال کنہ لے خواہش ہی ہے خواہش ہی رہنی ہے تمنا ہی رہنی اللہ نہ کرے بن جائے کنہ لے جی رہا باکی بھی رہ گیا نا تھوڑا بھو بھو بھی جائے گا کنہ لے اللہ سلامت رکھے ہیں سب کچھ پاکستان نا لیا ہے پاکستان سلامت رہے ہیں لوگ آنے جاندے رہنے لے بلکل صحیح ہے چیلا رضا صاحبہ آپ نے خواہشی رہ گی ہے آپ کی خواہشی رہ جائے گی عوام کی آواز آپ نے سن لی ہے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آواز آپ تک پہنچا دی جائے اور عوام کی آواز آپ کو سنوا دی جائے بلاول بھٹو صاحب وزیراعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یہ عوام نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن خواہب دیکھنا کوئی بات نہیں ہی خواہب دیکھنے چاہیے خواہب پر کوئی پبندی نہیں ہے خواہب میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور تمنا بھی رکھنی چاہیے انسان کو خواہشات بھی رکھنی چاہیے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ عوام نے بتایا آپ کو میں نہیں کہہ رہا برحال عوام نے آپ کو بتا دیا ہے ہمارا کام ہوتا ہے عوام کی آواز آپ تک پہنچا دی جائے عوام کی آواز آپ کو سنوا دی جائے آپ کے چہرے کے آنسو چورا لیے جائیں اور آپ کے چہرے پر حسی دے دی جائیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں حسی والی زندگی کو زاریں کبھی کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا عزت دیں عزت دیں محبت بانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پربردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے آپ کے لئے وٹس اپ چینل بھی بنایا اس کا لنکھ لینجے دے دیئے اسے فالو کیجئے گا مسکراتے رہنے کو سبسکرائب کرتا رہیں لائک کرتا رہیں کمنٹس کرتا رہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے ساتھ ہے ہزارلی شاہد جی پندرہ زندگی